بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاعدہ اولا وخاندن تشاہد تر قاعدہ اخیرہ فرض است نزد احمد رحمد اللہ علیم نہ نزد گیرے او مگر آنکھیں نزد امام عاظم واجب است یہاں سے مسننف علیہ الرحمن نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ قاعدہ اولا کرنا اور قاعدہ اخیرہ میں تشاہد کا پڑنا یہ دونوں چیزیں امام احمد رحمت اللہ علی کے نزدیک فرض ہیں لیکن اس کے علاوہ کے نزدیک فرض نہیں ہے مگر یہ دونوں چیزیں امام عاظم رحمت اللہ علی کے نزدیک واجب ہیں یہ دونوں چیزیں امام عاظم رحمت اللہ علی کے نزدیک واجب ہیں لہٰذا اگر کسی نے قائدہ اولہ چھوڑ دیا تو واجب کے چھوڑنے کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا ہوگا اس وقت نماز صحیح ہوگی اور قائدہ اولہ اور تشاہد کا پڑھنا قائدہ اخیرہ میں فرض ہے امام احمد رحمت اللہ علی کے نزدیک نہ کہ اس کے علاوہ کے نزدیک مگر وہ دونوں چیزیں امام اعظم رحمت اللہ علی کے نزدیک واجب ہیں ودرود خاندن در قائدہ اخیرہ بعد تشاہد فرض اسد نزد شافی و احمد رحمہم اللہ علیہما اور درود شریف کا پڑھنا قائدہ اخیرہ میں تشاہد کے بعد میں یہ امام شافی اور امام احمد رحمت اللہ علیہما کے نزدیک فرض ہے لہذا اگر کسی بندے نے قائدہ اخیرہ کے اندر درود شریف نہیں پڑھا تشاہد کے بعد میں اس کی نماز نہیں ہوگی فرض کے ساقت ہونے کی وجہ سے آیا سمجھ میں اور درود شریف کا پڑھنا قائدہ اخیرہ میں تشاہد کے بعد فرض ہے امام شافی اور امام احمد علیہما رحمہ کے نزدیک وسلام گفتن ہم فرض است و رکن است امام سلاسہ کے نزدیک سلام پھیرنا بھی فرض ہے اور رکن میں تاخل ہے لہذا اگر کسی بندے نے سلام نہیں پھیرا اور ویسے ہی بغیر سلام کے نکل گیا کسی او اپنے ارادے سے تو اس کی نماز ساقت ہو جائے گی فرض کے ساقت ہونے کی وجہ سے چنانچہ فرمایا وسلام گفتن ہم فرض است اور سلام فیرنا بھی فرض ہے اور رکن ہے امام خلاسہ کے نزدیک لیکن امام آزم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے نماز کا اعادہ کرنا ہوگا اگر نماز کا لوٹانا واجب ہوگا واجب العدا یعنی نماز کا لوٹانا واجب ہوگا اس کو ہی بیان فرمایا امام آزم کے نزدے او واجب است اور نہ کہ امام آزم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کیونکہ اس کے نزدیک واجب ہے سلام فیرنا و تکبیرات خفض و رفع مسنف علیہ الرحمہ نے یہاں سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے تکبیرات انتقالیہ خفضہ یخفض رفع یرفعو یعنی پٹھنے بیٹھنے کی تکبیر جن کو عربی میں تکبیر انتقالیہ بولتے ہیں اگر کسی بندے نے تکبیرات خفض و رفع ادا نہیں کیا چنانچہ بیان فرمایا ہے و تکبیرات خفض و رفع اور کٹھنے بیٹھنے کی تکبیر و در رکو سبحان ربی العظیم یک بار گفتن یہاں سے مسنف علیہ الرحمہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ رکو کے اندر سبحان ربی العظیم کہنا ایک بار و در سجود سبحان ربی العلا یک بار گفتن اور سجدوں کے اندر سبحان ربی العلا کا کہنا ایک بار وہ وقت قومہ اور قومہ کے وقت یعنی رکو کے اٹھنے کے بعد میں قومہ کس کو کہتے ہیں رکو سے اٹھنے کے بعد میں سیدھے کھڑے ہونے کو قومہ بولتے ہیں تو اس کی تکبیر کہنا وہ وقت قومہ اور قومہ کے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِي رَبِّقْ فِرْلِي گفتن نزد احمد فرض اَسْت بیان فرمایا ہے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ قومہ کے وقت کہنا اور دونوں سزدوں کے درمیان ربیق فرلی کہنا امام احمد رحمت اللہ علی کے نزدیک فرض ہے یعنی اگر کوئی بندہ تکبیرات خفز و رفا یعنی اٹھنے بیٹنے کی تکبیروں کو اور رکو کے اندر سبحان ربی العظیم اور سزدے کے اندر سبحان ربی العالی اور قومہ کے اندر سمیع اللہ لمن حمیدہ اور دونوں سزدوں کے درمیان ربیق فرلی نہیں کہتا تو امام احمد علیہ الرحمہ کے نزدیک اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ فرض ساقت ہو گیا فرض کے ساقت ہونے کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہوگی نہ نزدے گیرے او لیکن اس کے علاوہ کے نزدیک یہ فرض نہیں ہیں یعنی امام احمد رحمت اللہ علی کے علاوہ کے نزدیک جتنے بھی ائمہ ہیں ان تمام کے نزدیک یہ چیزیں فرض نہیں ہیں لیکن اگر سہون ترک کند نزدے احمد نماز باطل ناشود یہاں سے یہ بیان فرمایا ہے کہ امام احمد علیہ الرحمہ ان تکبیرات رفع و خفض اسی طرح سبحان ربی الاعلا اور سبحان ربی العظیم اور قومہ کی تصویر سمیع اللہ لمن حمیدہ ان کو امام احمد علیہ الرحمہ فرض کہتے ہیں لیکن اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو چھوڑ دیتا ہے ترک کر دیتا ہے تو اس کی نماز سزدہ سہو سے صحیح ہو جائے گی اس کی نماز سزدہ سہو سے صحیح ہو جائے گی چنانچہ بیان فرمایا لیکن اگر سہون ترک کند اگر کسی بندے نے گلتی سے ان کو چھوڑ دیا نزدے احمد نماز باطل ناشود اس کی نماز باطل نہ ہوگی وقرات بر مقتدی فرض اسد نزدے شافی یہاں سے یہ بیان فرمایا ہے مصنف علیہ الرحمہ نے کہ قرات کرنا امام شافی علیہ الرحمہ کے نزدیک یہ فرض ہے اگر کسی بندے نے قرات نہیں کی تو اس کی امام شافی کے نزدیک نماز فاسد ہو جائے گی نماز عدہ نہیں ہوگی فرض کے مفقود ہونے کی وجہ سے ونزدے گیرے او فرض نیس اور امام شافی کے علاوہ کے نزدیک فرض نہیں ہے جتنے بھی ائمہ ہیں ان تمام کے علاوہ فرض نہیں ہے اور بلکہ اس سے مزید بڑھ کر بات یہ ہے کہ احناب کے جتنے بھی امام ہیں ان تمام کے نزدیک امام کے پیچھے قرات کرنا یہ حرام ہے چنانچہ بیان فرمایا ہے بلکہ نزدے امام آزم رحمت اللہ علیہ مقتدی را قرات حرام است بلکہ امام آزم علیہ الرحمہ کے نزدیک مقتدی کے مقتدی کو قرات کرنا حرام ہے تو یہ ارکان اور شرائط یہاں تک پورے ہوئے ارکان اور شرائط کی فصل مکمل ہو گئی چنانچہ ایک بار پھر ان کو مجملن سماعت کر لیجئے پہلی فصل آئی تھی شرائط کے بیان میں کسی چیز کے شرائط وہ کہلاتے ہیں جو اس سے خارج ہو اگر شرائط مفقود ہو جائے تو وہ چیز نہ پائی جاتی ہو پھر اس کے بعد میں ارکان آئے تھے ارکان یہ رکن کی جمعہ ہے ارکان یہ رکن کی جمعہ ہے کسی چیز کا رکن وہ شے کھیلاتی ہے جو اس کے اندر داقل ہو اگر وہ چیز ختم ہو جائے تو وہ چیز مکمل نہ ہو